لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جادو کے متعلق بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک پوری بازابتہ سیریز بھی ہو چکی ہے تو جادو جس میں تنتر منتر سے کام لیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی صرف جنات ہی سے تنتر میں کچھ کام کیے جاتے ہیں اور منتر میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو اس لئے اس کو کہتے ہیں تنتر منتر تو تنتر کیا ہے یہ کام کا کرنا کوئی فعل ہے کوئی عمل ہے اور منتر کچھ پڑھنا ہے تو پڑھنا جس کے ہمراہ کچھ کام بھی کیا جاتا ہے تو کام کے ساتھ ساتھ پڑھنا اب جیسے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ساتھ کچھ پڑھتے رہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ تنتر ہے اور جو پڑھتے ہیں وہ منتر ہے اچھا یہ سب بات جانتے ہیں کہ الفاظ میں تو بڑی قوت ہے الفاظی کے ذریعے سے کسی کو دوست یا دشمن منایا جاتا ہے الفاظی کے ذریعے اچھائی یا برائی کی جاتی ہے الفاظی سے اسلام و کفر کا فرق بھی بیان ہوتا ہے کہ کلمہ پڑتا ہے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے جو نہیں پڑتا وہ نہیں داخل ہوتا تو الفاظ جو ہے نا بڑے طاقتور ہوتے ہیں اچھا جادو میں منتر کے ذریعے جنات کی تعریف اور توصیف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے ان کو وکیر و کارساز کہہ کر ان سے کام لیا جاتا ہے ان سے امداد ہوئے عانت کی خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے جس سے پھر وہ قوی ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہیں تو یہ جادو جی کی اصلیت جو ہے نا وہ اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ایک تو وہ جس میں چیز کی اصلیت نہیں بدلتی اسے کہتے ہیں نظر بندی نظر بندی سنا ہوگا آپ نے کبھی نام نظر بندی اس میں کچھ کا کچھ نظر آتا ہے اور خیال انسانی دھوکہ کھاتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پتا چلتا ہے سورة تہا میں بھی آتا ہے اور دیگر صورتوں میں جہاں جادو کروں کا قصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحر اعیون الناس یعنی لوگوں کی نظر بندی کر دی اور کہیں فرمایا یخیل ایلیہ من سحرہم انہا تسعا لکڑیاں جو ہے نا یا جو بھی چیزیں رسیاں جو بھی انہوں نے پھینکی تھی وہ بجے جو ان کے جادو کی وجہ سے ایسے دوڑ بھاگ رہی تھی گویا ساپ تو در حقیقت وہ جو بھی کچھ انہوں نے پھینکا تھا وہ ساپ نہیں بل گیا تھا بلکہ دیکھنے والوں کو ساپ نظر آتا تھا ان کا خیال ملے اچھا اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو آپ ایک کام کر لیتے تھے لیکن خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا یا کام نہیں کرتے تھے تو خیال کرتے تھے کہ کر لیا جادو کی ایک اور قسم جس میں اصلیت بدل جاتی ہے مثلا جادو کے زور سے کسی انسان کو کسی جانور کی شکن بلا لینا جیسا کہ علماء اہل سنت اس کے قائل بھی ہیں تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جادو کر اپنے جادو کے ذریعے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدہ اور گدے کو بظاہر انسان بھی بنا ڈالتے ہیں تو اعجازِ عیسوی وغیرہ جو کتابِ تلسمات میں بہت سے ایسے افعال و عامال جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں ہماری نظروں سے گزریں جن کے ذریعے انسان کو بہ آسانی جانور بنانا لکھا ہوا ہے واللہ عالم تو بہرحال اس کے قائل ہیں امام رازی تفسیرِ کبیر میں اس کو لقل کرتے ہیں اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ امام رازی نے یہاں پر لفظ بظاہر کہا ہے جو اصل بات تھی وہ نہیں کہی اور وہ یہ کہ جنات اصل چیز کو قائب کر دیتے ہیں اور خود دوسری چیز کی شکل میں متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے قادی بیداوی کی بھی ایک عبارت ہمارے سامنے سے ہوتی ہے گزرتی ہے کہ جادو سے مراد اسے وہ مراد ہے جس کے حاصل کرنے میں تقرب شیطانی سے مدد چاہی جائیں اسی طرح علامہ بینائی نے حاشیہ بیداوی میں لکھا ہے کہ جادو وہ ہے جو کسی حرام فعل یا قول کی مضاولت کی وجہ سے جو قوت و قدرت خرق عادت ہے حاصل ہو جاتی ہے اب اگر ان میں کواقب کی پرستش ہو یا ان کی تاثیر کا اعتقاد ہو تو وہ کفر ہے اسی طرح تفسیر نشا پوری میں ہے وَبِنْهَا سِحْرُمْ مَنْ يَسْتَعِيلُ بِالْأَرْوَاحِ الْأَرْضِيَّةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْعَزَائِمِ وَالْتَسْخِیرِ الْجِنِ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اقسام سہر میں وہ ہیں جن میں زمینی روحوں سے مدد چاہی جاتی ہے اس کا نام جو ہے وہ عظیمت اور تسخیر جن ہے اسی طرح تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جادو تقرب شیطان اور اس کے توصل کو ماننا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ رجحان اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا اسی طرح اور تفسیروں میں بھی اور باتیں لکھی بھی آتی ہیں کہ بھئی جادو تقرب شیطان سے حاصل ہوتا ہے اور جادو کر ان کاموں کی نزبت ارواح خبیصہ و شیاطین و اسلام و کواقب کی طرف کرتے ہیں اور انہی کی تاثیر مانتے ہیں امام فقر الدین راضی اپنی تفسیر قبیر میں جادو کی بہت سی قسمیں بتاتے ہیں تو بہرحال ایک آیت کے زمن میں وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِين یہ جادو کی انہوں نے زمن میں آٹھ قسمیں لکھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہوتی ہے سہرِ بابل اسی طرح وہ کہتے ہیں سہر کے ذریعے جن و شیطان کو مسخر کرنا اسی طرح وہ کہتے ہیں بھئی سہر کے ذریعے نفوسِ مفارقہِ بنی آدم کو اپنے تابع کرنا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض ارواحِ جنیہ کے توصل سے کسی شخص کی خیال میں اپنا تصور بٹھائے جسے آپ سمجھ لیں ہماری اردو ہندی میں نظری اور خیال بندی کہتے ہیں جیسا کہ فیرون کے معاملے میں جادوگروں نے کیا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تعلیق الوہم یعنی مطلوبہ صورت کا نقشہ پیش نظر رکھتے ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے خواست سے عجیب و غریب افعال سادر کرنا ایک چیز کچھ ہے اور کچھ اس سے ایک ایسا عمل سادر ہو رہا ہے جو اس کی نیچر نہیں ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں بھئی ایک ہے مکروہیلا یعنی عجیب آلاد اور نادر اوزار کی بدس سے امور غیبیہ پیدا کرنا اسی طرح وہ کہتے ہیں شوب دا بازی یعنی ہاتھ کی چالاکیوں سے ترقیبیں دکھانا اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے تین آخری قسمیں ویان کی ہیں کہ چیزوں کے خواست سے عجیب و غریب افعال سادر ہوں اور آلاد کا استعمال کیا جائے ہاتھوں سے تماشا دکھائے جائے کھیل کیا جائے وہ کہتے ہیں جب تک کوئی فاسد غرص سے ان سے متعلق نہ ہو تو یہ اقسام کفر و شرک میں نہیں آئیں گی یہ تین تو بہرحال انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے امام فخر الدین راضی نے تفصیل کبیر میں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن میں سے ایک قسم ستارہ پرستوں کا جادو ہے یہ ساتھ سیارے کی نزبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھلائی اور برائی انہی کے سبب سے ہوتی ہیں اسی لیے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر الفاظ پڑھتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ایک قسم کی جادو یہ ہے کہ جنات وغیرہ زمین والوں کی روحوں سے یعانت طلب کرتے ہیں ان روحوں کے ساتھ بعض مخصوص الفاظ و عمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں اسے سحر بالعزائم و تسخیر بھی کہتے ہیں اسی طرح علماء نے ایک اور فرق بھی بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں آسیب زدہ اور مسحور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آسیب زدہ اور مسحور آسیب زدہ پر تو جن خود مسلط ہو جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں آسیب زدہ اور ایک چیز ہوتی ہے مسحور یعنی جس کے اوپر سحر کیا جائے یعنی آمل یا جادوگر افعال و الفاظ کے ذریعے مسلط کر دیتا ہے اس پر چیزیں تو آسیب زدہ اور مسحور میں فرق ہے تفسیر ابن جرین میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد ایک علاقہ ہے نومت الجندل اس کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا سیرت النبوی کے دروس میں تو وہاں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئی اس نے حضرت عائشہ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا میں نے ایک بڑیہ سے اس کا ذکر کیا وہ بڑیہ دوسرے دن دو کتے لے کر میرے پاس آئی بڑی تفصیل سے واقعہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں ایک درس میں بہت عرصہ پہلے شاید جادو کی سیریز کے زمین میں تو ایک پر خود سوار ہوئی ایک پر مجھے سوار کیا ہم دونوں بابل پہنچے یہاں پہنچ کر دو شخصوں کو دیکھا کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے لٹک رہے ہیں وہ اصل میں دونوں جادوگر تھے بڑیہ کے کہنے پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں جادوگروں سے جادو سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے منع کیا جب میں نہ مانی تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر جو جا کے نا تنور میں پشاب کر کیا میں گئی تو مجھے ڈر لگا اور بغیر پشاب کیا واپس آ گئی انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا پھر میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کہا نہیں نہیں تو نے پشاب ہی نہیں کیا ابھی تیرا کچھ نہیں بگڑا تیرا ایمان سلامت ہے جادو نہیں سیکھ سکتی تو لیکن میں نہ مانی تو پھر پشاب کرنے کو کہا گیا پھر میں جا کر بغیر پشاب کیے واپس آئے انہوں نے پہلی والی بات اب تیزری بار گئی پشاب کیا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار مو پر نقاب ڈالے آسمان پر ایک آدمی چڑھ گیا میں نے واپس آگر ان سے کہا تو انہوں نے کہا یہ تیرا ایمان تھا جو چلا گیا یعنی اب تو تو بے ایمان ہو گئی ہے اب جا تجھے جادو آ گیا ہے میں نے گھر آ کر تجربہ کیا یعنی ایک دانہ گھیوں زمین پر ڈال کر کہا اگ جا تو فورا اگ گیا میں نے کہا بھئی اس کے اندر بال جیسے پنجابی میں کہتا یہ سٹا تو سٹا جو ہوتا ہے نا تو پیدا ہو جا تو ہو گیا اچھا اسی طرح بال پیدا ہو گئے میں نے کہا سوک جا سوک گئی میں نے کہا آٹا بن جا آٹا بن گئی میں نے کہا روٹی پک جا روٹی پک گئی اوہ الاخر الحدیث جو ہے نا پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے پہلے وہ بیان کر چکا ہوں چاہے تو آپ وہ درچہ کر سن سکتے تو بارہ یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو تفسیر ابن جریر میں نقل کیا گیا ہے اچھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمانہ نبوت میں سیر و کہانت کی کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی تھی تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانہ ابتلام جنات نے لکھ کر دفن کرتی تھی اور سر ورق پر یہ لکھ دیا تھا کہ علمی خزانہ آصف بن برخیہ کا جمع کیا ہوا ہے جو حضرت سلیمان کے وزیر آزم اور مشیر خاص اور بہت اچھے دوست تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا تھا جس کی بدالت آپ نے دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بلقیس کا تخت اٹھا کر پلک جھپکنے میں لے آئے اچھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے نکال کر ان نسخوں کو شورت دے دی اسی وجہ سے یہود حضرت سلیمان کی نبوت کے منکر ہو گئے اور انہیں جادو کر کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد فرمایا ہے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ غرض وہ ان چیزوں کی اتماع میں پڑھ گئے جو ان کے لئے شیطان نے شیاطین لے کر آئے تھے تو غرض جادو قدیم زمانے سے جلا آ رہا ہے قدیم الایام چیز ہے تو اس پر قصہ حاروت و مارود جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا حاروت اور مارود وہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں پھر بھی جادو سکھاؤ تو وہ بڑا تفصیل سے قصہ ہے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ فرون نے کہا کہ بھئی دیکھو کہ بھئی دیکھو یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ یہ جادوگر جو ہے نا کہیں بھی جائیں کامیاب نہیں ہو سکتے حق حق ہے یہ باطل ہے تو مقصد یہ کہ اگر موسیٰ اور حارون علیہ السلام جادوگر ہوتے تو اپنے مشن میں کامیاب ہرگز نہ ہوتے کیونکہ وہ جادوگر نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بکشی اسی طرح اسی وجہ سے کفار جو ہے نا انبیاء کو مسہور کہتے تھے کہ بھئی ان کے اوپر کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے اسی طرح سورة الفرقان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ان تتبعونا اللہ رجولم مسہورا ایسے آدمی کے پیچھے ہوئے جس پر جادو کر دیا گیا ہے معاذ اللہ اور سارے علیہ السلام کیلئے کہا گیا تھا کہ انما انتبیر المسہرین تم پر تو کسی نے بھئی بڑا بھاری جادو کر دیا ہے اس لئے انہوں مسہرین کا حال استعمال کیا اوہ بڑا بھاری جادو کر دیا ہے تو الحاصل کلام کیا ہے کہ سہر کی مختلف اقسام ہیں اور جنات جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں جادوگر اس کو استعمال کرتے ہیں اس لئے جادوگر کافر اور واجب القتل ہے وَمَا عَلَيْرَا إِلَّا الْبَلَابِ